پاکستان سے تعلق رکھنے والی سیما حیدر کی محبت میں مبتلا ہو کر ہندوستان فرار ہونے کے بعد اب ایک اور پاکستانی لڑکی محبت کی خاطر اپنے بچے چھوڑ کر سرحد پار سلی گئی ہے اس نئی کہانی کے کردار پاکستان کی مہوش اور راجستان کے چورو زلے سے رحمان ہے بھارتی میڈیا کے مطابق لاہور کی رہنے والی پچیس سالہ مہوش نے بھارتی ریاست راجستان کے چورو کے گاؤں پتیسر کے رہنے والے تیس سالہ رحمان سے باقاعدہ شادی کر لی ہے ریپورٹ کے مطابق دونوں کی ملاقات ایمو نامی سوچل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن ہوئی تھی گیاد رہیں کہ سیما حیدر اور سچن کی ملاقات پپ جی گیم کے ذریعے آن لائن ہوئی تھی سیما حیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ نپال کے راستے غیر قانونی طور پر ہندوستان جا پہنچی تھی لیکن مہوش اب دونوں بچوں کو پیچھے چھوڑ کر قانونی طریقے سے واقعہ و آرڈر سے ہندوستان گئی ہے جہاں سیما حیدر اور سچن دونوں کا تعلق الگ الگ مذہب سے تھا تو وہیں مہوش اور رحمان کا تعلق ایک ہی مذہب سے ہے مہوش جہاں اپنے شوہر سے طلاق لے چکی ہیں تو وہیں رحمان بھی اپنی بیوی کو چھوڑ چکا ہے اور دونوں کے دو دو بچے بھی ہیں مہوش برشوں سے پاکستان میں بیوٹی پارلر پر کام کرتی رہی ہے 2006 میں پاکستان کے بادامی باگ کے خرم شہزاد سے شادی کرنے والی مہوش نے 12 سال کے بعد 2018 میں اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی اسی دوران اس کے دو بیٹے بھی ہوئے اس میں سے ایک بیٹے کی عمر 12 سال اور دوسرے کی 7 سال ہے